اسلام علیکم جی میں ہوں انیب زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کے اس ویلوگ کے اندر میں ایک دو خبریں جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں جو کہ فیق خبریں ہیں میں ان کا بتاؤں گا کہ کس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے دوسرا عمران خان نے بڑے فیصلے کی ہیں عمران خان نے وزیراعظم کے لیے پاکستان تریقہ انصاف کے کس شخصیت کو نامزد کیا ہے وزیراعظم پنجاب کے لیے بھی نام سامنے آ گیا ہے وزیراعظم کے لیے تو پہلے ہی علی مین گنڈاپور صاحب کا نام آ گیا تھا لیکن اب پنجاب میں بھی یہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے یہ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ جو فضل الرحمن ہیں ان کے بارے میں عمران خان نے اسد کیسر کو کچھ خاص انسٹرکشنز دی ہیں وہ انسٹرکشنز کیا ہیں وہ میں آپ سے اس ویلوگ میں ڈسکس کروں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں آتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کے جو خبریں ہیں یہ یہ خبریں جو پھلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کا مقصد کیا ہے کیوں پھلائی جا رہی ہیں اور وہ خبریں ہے کیا ایک خبر پھلائی جا رہی ہے کہ عمران خان نے پپرز پارٹی اور ایمکو ایم سے رابطہ کرنے کی اجازت دی ہے جو اپنے لوگ ہیں جو قریبی لوگ ہیں جو کور کمیٹی ہیں جو سب سے ملاقاتیں کر رہی ہیں ان کو ایمکو ایم اور پپرز پارٹی سے رابطے کرنے کا کہا گیا ہے اور یہ خبر سوشل ویڈیو پہ پھیل رہی ہے لیکن اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ خبریں پھلائی کیوں جا رہی ہیں پھلائی اس لیے جا رہی ہیں کہ پپرز پارٹی کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے جو ان کے حلقے ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں جو پپرز پارٹی کے سینئر جو رہنما ہیں وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحاد کرنا ہے تو نون لیگ کی بجائے پاکسن تریکین صاف سے کیا جائے کیونکہ اس طریقے سیاسی صاف بھی بچ سکتی ہے عوام کے درمیان پاپولارٹی بھی مل سکتی ہے اور جو نون لیگ ہے اس کو بھی کھڑے لائن لگایا جا سکتا ہے لیکن پپرز پارٹی بھی اس چیز میں انٹرسٹ لے رہی ہے لیکن پاکسن تریکین صاف نے کلیر کٹ کہہ دیا ہے کہ ہم پپرز پارٹی ایمکی ایم اور نون لیگ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہی جو دوسری خبر پھلائی جا رہی ہے وہ پھلائی جا رہی ہے پرویس خٹک صاحب کے حوالے سے وہ پرویس خٹک جنہوں نے پاکسن تریکین صاحب پارلیمنٹیرین بنا کر پاکسن تریکین صاحب کو کے پی کے میں کمزور کرنے کی کوشش کی اور سازش کی تو اب کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان ہے انہوں نے کے پی کے میں پرویس خٹک کے جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے کی اجازت دے دی ہے لیکن اس میں بھی کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے یہ سب کچھ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ جو پاکسن تریکین صاحب کے سپورٹرز ہیں جو بوٹرز ہیں جنہوں نے پاکسن تریکین صاحب کو منڈیٹ دیا ہیں ان کو کنفیوز کیا جائے ان کو مزید مایوس کیا جائے ایک فیصلہ کروا کہ جو ان کی جماعت ہے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے خلاف کیا جائے کہ ہم نے ان کو منڈیٹ دیا ہے اور یہ کس طریقے کس فیصلے کر رہے ہیں ان قوتوں کو جن کو ہم نے ہرانے کے لیے پاکستان تریکین صاحب کو منڈیٹ دیا ہے تو انہی کو سامنے لانے کی اور ان کے اتحاد کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس طریقے سے یہ فیک خبریں مارکٹ کے اندر پھلائی جا رہی ہیں اب آتے ہیں جی آگے جو پہلی بڑی خبر کہ پاکستان تریکین صاحب نے وزیراعظم کے لیے نامزد کی دیدی ہے جی عمر ایوب کو بطور وزیراعظم بنانے کے لیے عمران خان نے کہہ دیا ہے اب جو پاکستان تریکین صاحب کے کینڈیٹ ہوں گے وزیراعظم کے لیے وہ عمر ایوب ہوں گے اس سے پہلے کے پی کے میں علی امین گنڈاپور کو آگے کیا گیا ہے وزارتِ آلہ کے لیے لیکن کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کافی چیزیں جو علی امین گنڈاپور کے حصے میں ڈالی جا رہی ہیں ان کی ریپیوٹ کے حوالے سے اور بھی کافی چیزیں ان کے بارے میں پھلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان تریکین صاحب کے اوپر کہ علی امین گنڈاپور کا نام واپس لے لیا جائے لیکن عمران خان صاحب ڈھٹ گئے ہیں کہ علی امین گنڈاپور ہی اگلے وزیراعظم کے پی کے ہوں گے اور کسی قسم کا دباؤ نہیں لیا جائے گا کیونکہ اباب نے پاکستان تریکین صاحب کمنڈڈ دیا ہے لہٰذا پاکستان تریکین صاحب اپنی مرضی سے فیصلے کرے گی اور وزیراعظم کے لیے عمر ایوب کا نام دے دیا گیا ہے اس کے بعد آتے ہیں جی مولانا فضل الرحمن کے اوپر مولانا فضل الرحمن نواز شریف کے بعد جو عمران خان کے بترین دشمن ہے وہ مولانا فضل الرحمن ہے لیکن اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو پاکستان تریکین صاحب کے حوالے سے بات کی وہ یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان تریکین صاحب اتحاد کرنے کے لیے یا پاکستان تریکین صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن ہر گورنمنٹ میں سیٹ ہو جاتے ہیں جو بھی طاقت آتی ہے اس کا ساتھ بیٹھ جاتے ہیں صرف عمران خان کے ساتھ ہی نہیں بیٹھ سکے تھے جس کی وجہ سے عمران خان کے خلاف انہوں نے بڑی زبردست مومنٹ چلائی تھی لیکن اب مولانا فضل الرحمن کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس صورتحال میں کے پی کے سے مجھے جس طریقے سے سیٹیں مل رہی ہیں تو اب عمران خان کے ساتھ بیٹھنا میرا خیال سے محصور ہوگا تو اب فضل الرحمن پر دو چیزیں ہیں جی دو راستے ہیں ایک تو وہ اپنا ریٹ لگوا ہیں دو تین وزارتیں لیں اور وزارتیں لے کر سکون سے دوبارہ سے حکومت جوائے کرے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تریکن صاحب کے ساتھ اتحاد کرے نرم گوشہ رکھے اور نرم گوشہ رکھنے کے بعد دوبارہ سے اپنی سیاست کو زندہ کر سکیں ورنہ اسی طرح چلتا رہا تو جو دو سیٹیں ملیں ہیں اگلی الیکشن میں دو سیٹیں بھی مولانا فضل الرحمن کو نہیں مل سکیں گی عمران خان نے اسد کیسر کو اجازت دے دی ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمن سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمن ہے وہ اس بات کو من ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور پاکستان پپس پارٹی نے دھاندلی کی نون لیک نے دھاندلی کی اور صرف اس ایک پوائنٹ پر کے جو انتخابات ہیں اس میں دھاندلی کی گئی ہے صرف اس ایک پوائنٹ پر مولانا فضل الرحمن کے ساتھ چلنے کی اجازت بھی ہے اس کے علاوہ حکومت سازی میں مولانا کا کوئی کردار نہیں ہوگا اسد کیسر کے بھائی کو کے پی کے کا سپیکر بنانے کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بہت جلد جو اسد کیسر ہیں وہ احتجاج کی کال دیں کے پی کے کے اندر آگے آتے ہیں جی عمران خان نے بہت بڑا سرپرائز دی ہے جو پنجاب کے اندر صورتحال ہے پنجاب میں کہا جا رہا تھا کہ کبھی سرگوشی آ رہی تھے سنم جوید کو آگے لائے جائے گا کبھی کہا جا رہا تھا کہ جنابی پاکستان تریقین صاحب اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ پنجاب میں حکومت کا برہا سکے لیکن عمران خان نے میاں اسلم اقبال کا نام وزیر اللہ پنجاب کے لیے دے دیا ہے میاں اسلم اقبال یا تو وزیر اللہ پنجاب ہوں گے یا اپوزیشن لیڈر ہوں گے مطلب نام فائنل کر دیا گیا ہے میاں اسلم اقبال نے پچھلے نو دس مہینے میں بڑی مشکلات کٹی ہیں انٹرویو سامنے مارے آتے رہے ہیں ان کے بھائی میاں اسلم اقبال کی ویڈیوز بیاتی رہی ہیں کہ کس طریقے سے ان کے گھروں پہ ریٹ کیا گیا اور ساری الزمات میاں اسلم اقبال کی طرف سے لگائے گے تو میاں اسلم اقبال اب سٹرونگ کینڈڈ بن کر سامنے آگ چکے ہیں پاکستان تریقین صاف کی طرف سے اب جو الیکشن کمیشن ہے اس نے بھی ایک بہت بڑا ایک فیصلہ کیا ہے اور آن چودری کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ محتل کر دیا گیا ہے اب وہ سنے گی سلمان اکرم راجہ کی بات کو اور سلمان اکرم راجہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق اپنا کیس ڈیفینڈ کریں گے جس کے مطابق آگے آنے والے جو تمام کیسز ہیں ان کی ایک ڈیریکشن مل جائے گی کہ آئندہ جو باقی کیسز ہیں فارم 45 کے مطابق جو پاکستان تریقین صاف کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک سو اسی کے قریب سیٹے جیت چکے ہیں تو یہ ایک کیس جو راجہ سلمان اکرم والا ہے وہ فیصلہ کر دے گا کہ جو باقی سیٹے ہیں کس ڈیریکشن میں جائیں گی اگر تو سلمان اکرم راجہ کامیاب ہوگے الیکشن ٹربیونل سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ جو باقی سیٹے ہیں پاکستان تریقین صاحب ایک سو اسی قریب سیٹیں کلیم کر رہی ہیں وہ بھی پاکستان تریقین صاحب کم از کم اس سے پچاس پرسنٹ جو سیٹیں ہیں وہ واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گی اور اگر ایسا کرنے پاکستان تریقین صاحب کامیاب ہو جاتی ہے تو جو نون لیگ کی بچی بچی کچی یہ سیاست ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جو پپس پارٹی ایک بلیک میلر کے طور پر سامنے آ رہی ہے اور نون لیگ کو بلیک میل کر رہی ہے اور پاکستان تریقین صاحب کو ساڑی اتحاد کرنے کوشش کر رہی ہے تو اس کا بھی ملیہ میٹ ہوتا نظر آ رہا ہے تو کچھ دنوں میں یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی جب جو راجہ سلمان اکرم ہے ان کے کیس کا جو فیصل ہے وہ سامنے آ جائے گا ایک ایک ریپورٹ ہے جی جس کے اندر لو لکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس نہ تو دوست رہے ہیں اور نہ ہی کوئی پیسے رہے ہیں اور اس حالت میں کوئی پاکستان میں انویسٹ بھی نہیں کرے گا زاری بات ہے جب کسی ملک کے اندر سیاسی استحقام ہوتا ہے تو ہی لوگ انویسٹ کرتے ہیں تو ہی جو دنیا ہے وہ انویسٹ کرتی ہے لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے جو اقتدار کی حوث میں اور پیسے کی حوث میں جو عوامی مینڈیٹ ہے اس پر اس اس قسم کا ڈاکہ مارا ہے کہ جو بیرونی دنیا میں بیٹھے لوگ ہیں اور پاکستانی ہیں یا دوسرے ملک ہیں وہ بھی اس مینڈیٹ کو قبول نہیں کر رہے اور ابھی تک کسی بھی ملک سے وزیراعظم نامزد ہونے میں یا کسی جماعت کو زیادہ سیٹے لینے پر مبارک بات بھی نہیں دی گئی تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ بننے چاہ رہی ہے وہ کتنی کمزور ہے اور پاکستان تریکن صاف کتنا ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے جی آج کی یہ کچھ خبریں تھی امید ہے آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو چنل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ